اگر آپ شگر کے مریض ہیں اور رمضان میں روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اس کا مقصد آپ کے روزے کو آسان بنانا ہے اور ان چھے باتوں کا ذکر کرنا ہے جن پر عمل کر کے آپ اپنے روزے کو آسانی کے ساتھ پورے رمضان گزار سکتے ہیں جیسے کہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سرکل موجود ہے جس پر وہ چھے پوائنٹس رسک کونٹیفیکیشن پلچ گلوکوز مونٹرنگ فلویڈ اور ڈائیٹری ایڈوائز ایکسرسائز ایڈوائز میڈکیشن ایڈجسمنٹ ونڈ ٹو بریک فاسٹ اس کے بارے میں بتایا کیا ہے پہلا نکتہ رسک کونٹیفیکیشن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ بیسیکلی چار گروپ ہیں لو موڈریٹ ہائی اور ویری ہائی جو لو اور موڈریٹ رسک گروپ کے پیشنٹ ہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ان کو روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لو رسک والے اپنے داکٹر سے مشورہ کیے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں موڈریٹ رسک گروپ کے پیشنٹس کو اپنے موالج کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی دوائیوں میں معمولی تبدیلیوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی لیکن جہاں تک ہائی اور ویری ہائی رسک گروپ کے پیشنٹس کی بات آتی ہے تو پھر یہ وہ مریض ہیں جن کو اپنے موالج سے بڑا گہرا اور کلوز رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو روزہ میں دکت پیدا نہ ہو اس کا مقصد یہ کہ ان کی فاسٹنگ سیف رہ سکے جب ہم ان گروپ کی بات کرتے ہیں تو اس رسک کوانٹیفیکیشن کو جاننے کے لیے آپ کو اپنے موالج سے فوری طور کے اوپر رمضان سے چار سے چھے ہفتے پہلے ملنا چاہیے اپنے رسک گروپ کو جاننا چاہیے تاکہ آپ کو آسانی پیدا ہو سکے دوسری بات بلڈ کلوکوز وانٹرنگ جیسے کہ آپ کہ ایک وقت ہے سہری کا اور ایک وقت ہے افتاری کا سو نہ ہمیں شگر کو زیادہ لو ہونے دینا ہے جس کا زیادہ امکان افتاری سے کچھ پہلے ہے نہ اسی طرح سے ہمیں بہت زیادہ شگر کو بڑھنے دینا ہے جس کا سب سے زیادہ امکان افتاری کے دو گھنٹے بعد کا ہے سو ایسے وہ مریض جو ہائے اور ویری ہائے رسک روپ میں شامل ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ سہری سے پہلے ایک سہری کے دو گھنٹے کے بعد دو دوپہر کو بارہ بجے تین دوپہر کو تین بجے چار افتار سے پہلے پانچ اور افتار کے دو گھنٹے کے بعد چھے ان تمام اوقات میں شروع کے دنوں میں روزہ چیک اپنا شگر کو چیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ دواؤں میں مزید کیا ایڈجسمنٹ اور غزہ میں مزید کیا بہتری کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر کسی وقت بھی ان کو شگر کم ہوتی محسوس ہو تو فوری طور پہ اپنے شگر کو چیک کر لیں فیڈز اور ڈائیٹری ایڈوائز گرمیوں کے رمضان ہیں سو آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں کم از کم آٹھ گلاس افتار اور سہری کے درمیان وقفے وقفے سے ضرور بھی ہیں غزہ غزہ کے بارے میں آپ کی پچاس فیصد غزہ کاربو ہائیڈیٹس پہ مجتمع ہونا چاہیے تیس فیصد پروٹین پہ بیس فیصد پروٹین پہ اور تیس فیصد فیٹس کے اوپر لیکن اس کی ڈیویجن اس طرح سے ہوگی کہ پچاس فیصد حصہ اس میں سے افتاری کا ہے اگر ہم پورے چوبیس گھنٹے کیلوریز کا حساب لگائیں کچھ چالیس فیصد حصہ آپ کی سہری کا ہے اور دس فیصد حصہ وہ ہے جو آپ افتار اور سہری کے درمیان میں رات کو کسی وقت پہ تھوڑا سا سنیک کھا لیتے ہیں اس لئے آج سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہری کا کرنا ہر ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسا اگر وہ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں اگر سہری نہ کی تو روزہ رکھنا اس کا مزید مشکل ہو جائے گا ایکسرسائز یہ بہت ہی آسان بات بھی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھئے کہ اگر آپ تراوی کی نماز پڑھتے ہیں بیس رکھتے ہیں تو آپ کو کسی اور ورزش کی ضرورت نہیں ہے لیکن خصوصیت سے روزہ کے دوران کسی قسم کی آپ کو ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ فورا سہری کے بعد نہ افتاری سے پہلے یا دن کے کسی اور اوقات میں ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ تراوی کی نماز نہیں پڑھ پاتے تو اس صورت میں آپ کو کھانے کے رات کے دو گھنٹے کے بعد آپ کو یہ ایک وقت نکالنا چاہیے آدھے پونے گھنٹے کا جس میں آپ اپنی ورزش کر سکیں دوائیں دوائیں خصوصیت سے ہائے ویری ہائے اور موڈرٹ رسک پیشنٹس کو ایجسمنٹ کی ضرورت ہے خصوصاً انسولین اور سلفونالیوریا کے لیے جس کے لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں ہم وہ نہیں بتائیں گے آپ اپنے مالج سے فوراں رابطہ کیجے تاکہ وہ آپ کو اس بارے میں صحیح ہدایات دے سکے سب سے آخر میں کہ ہمیں روزہ کب توڑنے کی ضرورت ہے دو لیولز یاد رکھئے ستر سے نیچے جائے روزہ توڑنے کی ضرورت ہے تین سو سے اوپر جائے تو یہ بھی خطرناک ہے میں سٹریٹ فوروڈ یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں روزہ توڑنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ محتاط ہو جانے کی ضرورت بہت زیادہ ہے سو ستر سے نیچے نہ جانے دیجئے اور تین سو سے اوپر جانے کو خطرناک جانیے ان چھے پوائنٹس کا اگر ہم خیال رکھیں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا روزہ آسانی کے ساتھ گزرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کے پورے روزے رکھنے کی حمد دے اور مجھ کو بھی اپنے ساتھ دعا میں یاد رکھئے شکریہ شکریہ